اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت ڈریس کی کٹنگ اور سٹیجنگ کی ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گی اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اس ڈریس کو تیار کرنے کے لیے میں نے کتان سلک لیا ہے اٹل کی دو شمیزیں لیا ہے ایک بلیک کلر میں اور ایک وائٹ کلر میں اس ڈریس میں جو کین کین ہے وہ میں نے اس ڈریس کے ساتھ سٹیج کر دیتے کیونکہ بچوں سے وہ کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کین کین جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں چیک کرواؤں گی اس ڈریس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے جد سے ایک ڈورییں لیا ہے اور گھوٹا پٹیاں میں نے دو طرح کی لیا ہے ایک چھوڑائی میں کم لیا ہے اور ایک چھوڑائی میں تھوڑا سی زیادہ لیا ہے یہ جو ڈوری اور گھوٹا پٹیاں یہ میں نے اپنے اندازے سے لی تھی کیونکہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ کتنی یوز ہوں گی تو میں نے اپنی اندازے سے لی ہے تو اس کو مزید فینسی بنانے کے لیے میں نے یہ نیچے تھوڑی لٹکن والی فینسی لیس لی ہے فراہ کی بارڈی میں نے بٹرفلائی بنائے تو اس کے لیے میں نے یہ میٹریلیز یوز کیا ہے یہ سٹونز اور ایک سلور کلر میں اور ایک گولڈن کلر میں چھوٹے چھوٹے میں نے موٹی یوز کی ہیں گولڈن کلر میں میں نے چینج یوز کی ہے مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی یوز ہوگی تو میں نے یہ بھی اپنے اندازے سے ہی لی ہے ان سارے سٹونز کو اٹیج کرنے کے لیے میں نے فیبرک گلو لی ہے میٹریل میں نے آپ کو سارا دکھا دیا ہے تو چلیں اب ٹائمز آیاں کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو پیسز کو کٹنگ کر کے ان کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے رکھے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد جو لیند ہے وہ گیارہ انچ ہے اور جن کی ورث ہے وہ ٹین پنٹ فائیف انچ ہے ڈرافٹنگ میں سب سے پہلے آپ نے کراس پیک کا نشان لگانا ہے کراس پیک سکس انچ ہے اور آرم ہول سکس پنٹ فائیف انچ ہے ایک اور اس طریقے سے لینڈ را کر کے چاہست آپ نے سیون پنٹ فائیف انچ رکھنی ہے تو اس کا مار کر کے تو آپ نے ویسٹ کا سیون انچ پر مار کرنا ہے اور اس طریقے سے نشانوں کو آپس میں ملا کر آرم ہول کی گلائی کر دینی ہے گلے کا نشان لگا کر آپ نے اس طریقے سے ترچی کٹنگ کرنی ہے تاکہ جو یہ ڈریس ہے پہنے کے بعد یہ گلہ پیچھے کی طرف نہ گھوم جائے ساری کٹنگ اس طریقے سے آپ نے کر لینی ہے آرم ہول کی طور سے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے تاکہ بازو پہنے کے بعد جھولنا ہے اور بیک پارٹ پہ بھی اس طریقے سے نشان لگا لینے نیچے گھر تیار کرنے کے لیے میں نے یہ کپڑے کے دو چکور پیسی سکٹنگ کی ہے ان کی جو لیند ہے وہ فوٹی وان انچ ہے اور جو ویڑتا ہے وہ بھی فوٹی وان انچ ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد اس کی ڈرفٹنگ کرنی ہے ڈرفٹنگ میں اس طریقے سے آپ نے جوک کا پیس رہا کے پہلے ایک نشان لگانا ہے پھر ایک سائیڈ پہ آپ نے مار کرنا ہے اب یہاں نوک پہ آپ نے اس طریقے سے انچے ٹیپ رکھنا ہے اور نیچے آپ نے ٹوٹل لیندھ لینی ہے فوٹی وان انچ ہے اور اس طریقے سے گلائی میں بھی آپ نے فوٹی وان انچ کی نشان لگا کر اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اب ویڈیو کے شروع میں میں جو آپ کو اٹرل کی شمیز لکھائی تو اس کو اس طریقے سے آپ نے ڈبل فول کرنا ہے ڈبل فول کرنے کے بعد سیم اس کی ڈرفٹنگ کٹنگ وہ یہ ہے جو اوپر والے ہم نے گھیر کی کی ہے تو اس طریقے سے آپ نے ساری نشان لگا کر اس کی کٹنگ کر دینی ہے یاد رہے اگر آپ کے پاس کپڑے کی چڑائی کم ہے تو آپ اس گھیر کی جو چڑائی ہے وہ آپ کم بھی تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں اب کین کین لگانے کے لیے میں نے اس کو اس طریقے سے ڈبل فول کرنے کے بعد اس کو بھی اس طریقے سے میں نے اس کا کونہ بنا لیا اور اوپر والا گھیر اس کی اوپر رکھ کر تو میں نے یہ نشان لگا دی ہے گلائی کا خیال رکھنے میرے پاس کین کی جتنی بڑھتی ہے اس لحاظ سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اب یہ پیس میرے پاس کین کا بچہ ہے اس کو میں نے اس کے نیچے فرل کے طور پر یوز کر لیا تھا وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دوں گی سیم اس طریقے سے آپ نے جو وائٹ اٹل کی شمیز کا کپڑا لیا تھا اس کو بھی اس طریقے سے فول کر کے تو اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ وائٹ کپڑا میں نے اس لیے یوز کیا کیونکہ میں نے اس کی کین کین جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو یہ اس کے نیچے میں کروں گی تاکہ یہ جو بچی ہے اس کو فراک پہنے کے بعد اس کی کین کین چوبے نہیں اب سب سے پہلے آپ نے وائٹ کئر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کین کین لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو بلیک گھیر ہے وہ اور اس کے بعد جو اوپر فائنل ہمارا گھیر ہے اس کو اس طریقے سے رکھ کر تو آپ نے کنارے پر سلائل لگا کر ان سب کو آپ اس میں اٹیچ کر دینے ہیں فرنٹ اور بیک پارٹ کو میں نے اس طریقے سے ان کو تیار کر لی ہے بڑی زیادہ لمبی نائس جیسے جو میں نے جو کٹنگ کی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر گول گلہ رکھنا ہے بیک گلہ جو بھی آپ رکھنا چاہتی ہے رکھ کر کندے کی سلائل لگا کر اس کو تیار کر لیں میں نے فرنٹ پارٹ پہ نیچے شمیز اٹیچ کی ہے کیونکہ میں نے گلو کے ساتھ بٹرفلائی بنانی تھی بازو بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے ان کی لینت اور کرت chem 에�لت آپ نے اپنے اندازے سے لی نی ہے تو اس طریقے سے جو ساکر آپ نے جو اس کا تیار کریا ہے جو تیار کئے آپ کے ساتھ اٹیچ کرنے یہ آپ نے بدہ کرنی ہے بازو گھر میں نے اٹیچ کرلی ہے اب میں نے جو منبی نبی بنانی ہے اس کی بنانی ہے تو اس طریقے سے آپ نے منبی نبی بنانی ہے پہلے میں نے میں س ڈرافٹننگ کر دی تھی بعد میں نے شد دورится экیم filamentح میں نے تیار کر دی kart میں نے یہ بنبی نبی انپر اپنے خان بتائی ہے بہت آئیڈیا دیا ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ اپنی بچیوں کی جو انٹرسز ہوتے ہیں ان پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یاد رہے جب بھی آپ نے یہ بار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیبرک گلو کی ضرورت ہوگی کیونکہ نارمل اگر آپ گلو یوز کریں گے تو وہ دھونے کے بعد جو گلو ہے وہ اتر جائے گی تو یہ جو فیبرک گلو ہوتی ہے جب تک آپ مشین میں اس کو دھونگے نہیں تب تک یہ بلکل نہیں اترے گی اس کی آگے سے نوک پا رہی ہے تو اس وجہ سے جیس جیسے میں نے ڈرافٹنگ کی تھی بلکل فکس اسی پہ گلو لگ رہی تھی تو میرے یہ جو بٹر فلائر جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی صفائی سے بنا تھا سیم سی طریقے سے جتنی بھی ڈرافٹنگ ہے اس پہ آپ نے جو چین ہے وہ لگا لینی ہے اس کے بعد جو سٹون میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں دکھایا تھے ان کو آپ نے اس بٹر فلائر کے اندر فکس کرنا ہے کچھ جو سٹون ہیں وہ چپکتے ہی فیبرک گلو کی مدد سے ہیں لیکن جو کچھ سٹون ہیں وہ سوئی دھاگے کی مدد سے بھی چپک جاتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم بہت زیادہ کم تھا کیونکہ یہ میں نے اپنی بیٹی کا شادی کے لیے بنایا تھا تو شادی میں بہت زیادہ کم دن رہے گئے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس کی اوپر جو سارا کام وہ فیبرک گلو کی مدد سے ہی کی ہے کیونکہ ابھی میں نے گھر میں بھی ساروں کے کپڑے سٹچ کرنے تھے تو باہر میری جو کسٹ نمائے ان کی بھی کپڑے آئے ہوئے تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو سوئی دھاگے کی مدد سے سارے جو سٹونز ہیں ان کو چپکا سکوں اگر آپ ایزی لی یہ سارے جو سٹونز جو ہیں وہ سوئی دھاگے سے اٹیچ کرنا چاہتی ہیں تو بے شک آپ اسی سے کر لیں سوئی دھاگے سے بیٹر فلائے کے اندر میں نے سارے سٹونز جو ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اب اس بیٹر فلائے کو فل کرنے کے لیے جو ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے موٹی دکھائے تھے ان کو آپ نے اس کے اندر فل کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے فیبرک گلو اندر سارے چپکا دی تھی اور اس طریقے سے میں نے اوپر سے موٹی پھینک کر اس کو پرس کیا تھا تو جہاں جہاں فیبرک گلو لگی ہوئی تھی وہاں وہاں یہ سارے موٹی جو ہیں وہ اٹیچ ہو گئے تھے سائیڈوں سے پھر میں نے اس کو صاف کر لیا تھا تیار ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ نیٹ لگ رہا تھا اور پیارا خوبصورت لگ رہا تھا بیٹر فلائے میں یہ جو سٹونز ہیں یہ میں نے اپنے اندازے سے لیے تھے کیونکہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دسکیو پر کتنے بہت ہو جائیں گے تو اس بیٹر فلائے میں لگانے کے بعد کچھ جو سٹونز ہیں وہ میرے پاس باج کے تھے تو یہ جو سٹونز ہیں ان کی جو شیپ ہے وہ میں نے ڈیفرنٹ لی ہے نیچے جو میں نے چین لگائی ہے اس کو اس طریقے سے جس طرح جیسے جو سٹونز سیٹ آ رہا تھا میں نے اسی طریقے سے اس کو سیٹ کر لیا تھا کیونکہ جب میں نے یہ فراغ ریڈی کرنے کا سوچا تھا تو بالکل میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نیچے سٹونز بھی ایڈ کروں گی لیکن جو ایکسٹرہ تھے بھی میں نے کہا بٹرفلائی مکمل ہونے کے بعد اب میں نے اس کے بازو تیار کرنے ہیں تو بازو بھی تیار کرنے کے لیے جس جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے یہ گوٹر پٹیاں اس طریقے سے لگا لینے ہیں یہ یہاں پر آپ کی اپنی چوائس ہے جتنے آپ سٹیپ اس میں کرنا چاہتی ہیں ایزی لی اتنے آپ کر سکتی ہیں میں نے بازو پہ نہیں لگائی جس گھر پہ لگائی ہے اب اس ٹریس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے اور جو گھیر ہے وہ آپ نے علیہ دلہ دلہ دہ سٹیچ کرنے ہیں فٹنگ کی سلائی تک آپ نے جو سلائی ہے وہ ڈبل کر کے ختم کر دینی ہے اب اس طریقے سے آپ نے سارے گھیر اٹھا لینی ہے جہاں پر سلائی میں نے ختم کی ہے نیچے وال گھیر کی اتر سے آپ نے شروع کرنی ہے اب اس طریقے سے کٹ لگا کر اس کو اندر والی سائیڈ پر فول کر کے اب جو شمیز والا گھیر ہے اس کو اس طریقے سے جہاں پر سلائی ہے ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے شروع کر کے اس کی سیدھی سلائی لگا لینی ہے اس گھیر کی سلائی لگانے کے بعد سیم اس طریقے سے آپ نے کٹ لگا کر اس کو اندر فول کرنا ہے اور کین کین کے اوپر آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو سلائی لگانے کے بعد کین کین کو بھی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر کے تو اوپر جو وائٹ گھیر ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے سیم اس طریقے سے دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے فٹنگ کی جو سلائی ہے وہ لگا لینی ہے آپ نیچے گھیل ریڈی کرنا ہے تو اس کے لئے جو فینسی لیس ہے وہ آپ نے اس طریقے سے نیچے رکھنی ہے اور اوپر ڈوری رکھ کر تو آپ نے سٹچ کر لینا ہے اگر آپ انگرز ہیں تو آپ سب سے پہلے جو فینسی لیس ہے وہ آپ اٹیج کیجئے گا اور اس کے بعد آپ یہ جو زگ زگ ڈوری ہے وہ اٹیج کیجئے گا اور اس میں آپ جتنے سٹیپ چاہیں آپ اس پر گھٹا پٹی لگا سکتی ہیں فراغ تقریبا ریڈی ہے تو اس کی فائنل لک بھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تو یہ اس ڈریس کی فائنل لک ہے تیار ہونے کے بعد یہ ڈریس بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اس ڈریس میں جو میں نے بٹر فلائی کا کام کیا اس جیسے میں نے اپنی بیٹی کی بندی اور گولڈن کلر کا کوسل گیا تھا پہنے کے بعد یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا آج کی یہ ویڈیو بھی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ میرے پاہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی گی تھی کہ ہمیں جو چھوٹی بچیوں کے ڈریسز جو فینسی ڈریسز ہوتے ہیں ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتائیں اس ڈریس کی جو لیند ہے وہ میں نے فل میکسی کی طرح نہیں رکھی مطلب گھٹنوں سے تھوڑا سا ہے اس کی جو لیند ہے وہ نیچے رکھی ہے امید آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا